موسیقی بنانے ہیں فور انسٹا اپنے ریلز کے لیے تو آپ بہت ہی ایزی وی میں بنا سکتے ہو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ لیسی کے اوپر ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ بہت ہی بیسیک سے ہم لوگ بنا سکتے ہیں کچھ بھی انسٹا ویگر ہے میں اگر آپ نے اپنی اپنی ایمیجز ویگر اپلوڈ کرنے ہیں یا پھر آپ کو کچھ وائرل ویڈیوز بنانے ہیں کچھ اس کے کارڈنگ جو ہمارا ایمیجز کو ڈسپلی کراتا ہے یا پھر ہم لوگ ایک ایمیجز سلیٹ شو کے کارڈنگ جو ہم لوگ ورد کرتے ہیں تو یہ میرا پریمیر میں ترڈ ویڈیو ہے چلیے دیکھتے ہیں ہم لوگ پریمیر میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں ریلز ویگر ہے انسٹا کے لیے آپ کو چلے جانا ہے فائل میں اور یہاں پہ نیو میں جا کر آپ کو لے لینے ہے سیکوینس تو سیکوینس آپ کو لینے ہے لیکن تو ابھی آپ کو یہ سیکوینس مجھے چاہیے نہیں مجھے چاہیے ترہا سا ایسا جو مجھے پوٹریٹ وے میں ہو تو میں کیا کرتا ہوں میں چلا جاتا سیمپل سیٹنگ میں آپ کو چلے جانا ہے اور یہاں آپ کو سیلیٹ کر لینے ہے کسٹم کسٹم میں آپ کو جانا ہے فرسٹ آپ کو آتا ہوریزونٹل اور ورٹیکل تو آپ کو یہاں پہ کرنے کیا ہے یہاں پہ آپ کو ہوریزونٹل یعنی ویٹھ تو ویٹھ ہمارا کیا ہوتا ہے تھوڑے سے کم ہوتے ہیں ہائٹ زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ پارٹڈ وے میں ورک کر رہے ہو تو تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سیمپل سا جب مجھے چاہیے ہوریزونٹل تو میں یہاں پہ تھاؤزن ایٹی دے دوں گا تو آپ بھی یہاں پہ تھاؤزن ایٹی لے لینا ورٹیکل میں آپ لینا ہے 19 20 تو 19 20 آپ کو رکھ لینا پہ اوکی آپ چاہو 30 اپیس میں لے سکتے ہو 24 25 اپیس میں بھی رکھ سکتے ہو تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں جیسا ہے رہنے دو اب اس کو کرنا ہے اوکی تو سب سے فرسٹ آپ کچھ اس طرح سے آپ یہاں پہ لوگ ہے تو آپ کچھ اس طرح سے سیکونس آ جائیں گے ایسا کچھ پریویو دیکھنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اپنے ایمیجز جو ہمیں چاہیے جس کے اوپر ورٹ کرنے ہے آپ اس کو فرسٹ لے کر آ جاؤ تو میں کیا کرتا ہوں پہ پہلے میں ایمیجز کو لے کر راتا ہوں تو میں نے کچھ ویڈیوز یہاں پہ لے کر میں آ گیا ہوں کچھ اس طرح سے آپ کرنا کیا ہے سب سب ویڈیوز کو ایک بین بنالو بین کا مطلب ہوتا ایک فولڈر کائن آف کیا اگر بنا کے اگر اپ ایمیجز اس میں سیف کر رکھنے ہے تو بین بنالو تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایمیجز پول کر میں ایک ایک فولڈر کر لیا ہے سارے جتنے بھی فوٹیجز ہیں میں اس کو سلیٹ کر رکھا ہے اس فولڈر کے اندر میں دراغ اینڈ دراؤپ کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس فولڈر کے اندر ہمارا سارا ایمیج آگیا ہے اب ہمیں لینا ہے جو وائرل میوزک ابھی چلتے ہیں اس چیز کو آپ لے کر آگ ایسے میوزک کو آپ سلیٹ کرنے ہے جس کے اوپر ورک کرنے ہے بیٹس کے اوپر ورک کرنے تو بیٹس کو پکر کرنا ہوتا ہے میرے پس بہت سارے ایسے وائرل سانگ ہیں یا میوزک ہیں جس کے اوپر ورک کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا جہاں پہ میں ایک میوزک لے کر آگیا جس کے اوپر مجھے ورک کرنے ہے آپ بھی سنو میوزک ہیں اس کو آپ مارک ڈالنا پڑے گا میں اس آپ کو کر نا کیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا مارکر ہے تو مارکر بہت امپورٹنٹ ہوتے جہاں جہاں پہ بھی آپ مارک ڈالو گے وہیں وہیں پہ آپ کے امیجز آٹومیٹکل سیٹ ہو جائیں گے مارکر ایڈ کر لینی ہے اور آپ میوزک سننے ہے تو میوزک جیسے آپ سنو گے آپ وہاں پہ کرنا ہے م م پریس کرنے ہمارے مارک ان کا مارک ان کے لئے آپ کو ہمیشہ م پریس کرنے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ مجھے گا م پریس کرتے جانا جہاں 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 پہ میوزک بریک ہوں گے جہاں پہ رائز ہوں گے تو جیسے سنا دیتا ہوں یہ دیکھو تو جیسے جیسے میں نے یہاں پہ میوزک میرے تھے ویسے میں نے آئیڈ کر دی ہیں یہاں پہ ایم ایم پریس کر کے سی تو ہمارے پاس کتنے مارکن آگئے ہیں فرس تو ہمارا تھا ہی بٹ سیکنڈ ترڈ فور فائب سیکس سیون ایٹ تو ایٹ مارکن لگے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایٹ ایم 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 بنا رہے ہو تو آپ آرام سے بنا سکتے ہو اس طرح سے اگ تو جیسے کی میں نے کیا کیا آپ دیکھ لو یہاں پہ ایم جاؤ دبل کلک کرو کچھ ایم ایم ویڈیو ایم پہ تو فور ایم پل میں نے فورس 3 ویڈیو لے لیا ہے 3 4 5 6 7 8 میں نے رکھ لیا یہاں پہ ایم جس کو تو آپ کو 8 ایم جس یہاں پہ رکھ لینے ہے سب کو select کرنے کے بعد آپ چلے جانا automate to sequence sorry clip میں آپ جاؤ گے تو یہاں پہ automate to sequence مل میں نے اوکی کو کلک کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ کے آوڈیوز ویڈیوز آیا ہے completely that's it مجھے یہی چاہیے تھے اور تھوڑا سا zoom کر لو بکاؤز میں نے extra لے رکھے تھے تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنے ہے جو extra ہے اس کو آپ ریزر ٹول پہ چلے جاؤ یا c پریس کر دو یہاں پہ کٹ کر کے میں نے کیا کیا اسے delete کر دیا see جو بھی extra ہے اسے آپ delete کر دو تو آپ دیکھ سکتے ہو کی جیسے میں چاہیے تھا میں نے لے لیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کنٹرول ڈ ڈ بٹن کو کلک کرنا ہے and آپ دیکھ سکتے ہو see تو سیمپل سا آپ بیٹ کے کارڈ یہاں پہ fit ہو گیا ہے جو بھی آپ کو چاہیے تھا جیسا بھی آپ کو چاہیے تھا تو یہ ہمارا یہاں پہ آگیا ہے see تو کچھ اس سے سب کو بنا لی نا یہاں پہ کٹ کر ایک اور ایمیج کو یہاں پہ لے کر آجاتا ہوں کچھ اس طرح سے تو میں نے وہاں پہ ایم پریس کرنا میں بھول گیا تھا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تو کچھ اس طرح سے ہم لوگ جو وائرل جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمیشہ انسٹا وگر ہمیں سب لوگ اپنے پوسٹ میں کچھ اس طرح سے اپنے اسٹیٹس کو ڈالتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اپنے وائرل ویڈیو بنا سکتے ہو انسٹا یا پھر کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے جو آپ سوشل میڈیا میں آپ کو یوز کرتے ہو اس کے لیے یہ طرح ایزی والا میں نے بتایا ہے اس سے تھوڑے سے اور ایڈوانس میں آتا ہوں تو ایڈوانس کا مطلب ہی ہوگی ہے کہ تھوڑے سے اور اس میں کام آپ کو کرنے پڑیں گے تو میں نے کیا کیا یہاں سے سب کو ڈیلیٹ کر دیا اور سارے فوٹیجز میں نیو لے کر آتا ہوں تو اس میوزک کے اوپر مجھے ورک کرنے ہے تھوڑے سے آپ دیکھ سکتے ہو کی میرا تو فرس کو میں کیا کرتا ہوں آگے میں میرا کر سکتے ہو جو گیپ آگے میں آج جاتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہو تو یہ میرا میوزک ہے کچھ اس بیٹ کے اوپر مجھے ورک کرنے ہے تو ابھی کیا کرنا ہے مجھے میں نے میوزک لے رکھ ہے یہاں پہ سر پر سیم کام کر نے آپ کو سب سے فرسٹ کیا کرنے یہاں پہ جب بھی آپ ورک کر رہے ہو اس اپ مارک کو جو آپ کا مارکر ہے اس کو آپ ایڈ کر لو ایڈ کر لو موسیق کو پلے کر کر م پریس کر دینا ہے پورے کا پورا جتنے بھی آپ مارکر آپ کو ایڈ کر نی جس پلے موسیق موسیق منیمم تو میں کیا کروں آگے آپ کو فرسٹ میں آپ کی جو سلائیڈر ہمیش فرسٹ میں ہونے چاہیے ہمیشہ یاد رکھو آپ کی فرسٹ میں ہونے ہے اور یہاں پہ آپ 16 images چاہیے ہوں گے اگر 16 images کم رہے گے تو آہ پہ adjust نہیں ہو پائے گا کچھ 11 12 13 آہ 13 ہے تو adjust کر لیتا ہوں میں 13 سے کام چلا لیتا ہوں تو 13 images میرے پاس ہیں تو آپ 13 images کو select کر لینا ہے کچھ اس طرح سے آپ کو چلے جانے ہے جب آپ ہو جائے تو آپ کیا کر و یہاں پہ automat to sequence میں چلے جانا automaton sequence میں آپ کو لے لینے ہے because آپ پہ images ہے تو آپ ignore کر سکتے ہو تو آپ images کو لے لینا ہے and then یہاں پہ first select order کچھ بھی order میں لے لیو images سے tension نہیں لینا ہے but again یہاں second number پہ لے لینا ہے over redo کا and then یاں پہ آپ کے پاس ویڈیو ہے نہیں تو آپ کچھ ignore کر نہ نہیں تو رہنے دو and then hit on ok button تو جیسے click کروگے automatically آپ کی images سٹ ہو کر یہاں پہ آ چکے ہیں کچھ اس طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہو تو کچھ اس طرح سے جیسے سب music ہے اس تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ہے آپ چھاؤ تو اس کو copy بھی کر سکتے ہو کی بگوز آپ میرے وہاں پہ تھے نہیں زیادہ image تو میں اس کو copy بنا کر رکھ رہتا ہوں تو ایک ہی جیسے images آرہ ہیں تو اب ایک کام کرو ok تو randomly میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ images کو اور یہاں پہ adjust کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے تو کچھ اس طرح سے آپ adjust کر سکتے ہو یہ لے لینے کے بعد آپ سارے آجانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ یہ دیکھو سب سے فرسٹ اب یہاں پہ جیسے آئیں گے نا آپ اس کو کیا کرو تو تھوڑے تھوڑے سے آپ کو زوم کر لوں ثوڑی تھوڑی سے آپ کو gap جو gaps ہے نا وہ آپ create کر لینے ہے see see again یہاں پہ ثوڑے سے اور gap دیلیا میں سی تو کچھ اس طرح سے آپ کرنے کیا ہے جو آپ کو starting میں جو میرے میرے میوزک لیے رکھے ہیں اس میوزک کے اکارڈن تو یہ آپ کو پہلے فرسٹ میں آپ کو کرنے کیا ہے یہاں پہ تھوڑے تھوڑے سے فرسٹ gap upgrade کر لوں جو اب آپ کے امیجز آئیں گے تو آپ پہ ٹرانششن اپلائی کرنے ہے پہلے تو پلس پلس کر دو زوم کر لوں آپ یہاں پہ اب آپ کام کرنا ہے آپ کے ٹرانششن کے اوپر میں تو کلک کر دو ایفیکٹ میں چلے جاؤ تو یہاں پہ آپ سیلیٹ کر لینا ہے ویڈیو ٹرانششن میں چلے جاؤ میں چلے جاؤ میں کیا کرتا ہوں زوم میں جاتا ہوں یہاں پہ لے لینا ہے یہ جو زوم ہے نا وہ اپنے ایمیجز لے رکھے ہیں تو سب کو آپ کر نا کیا ہے تو آپ سب سے فرسٹ کرنا کیا سب بھی پہ آپ کو ٹرانششن جو ہے وہ آپ کو apply کر دینا یہاں سے تو فرسٹ آپ کو یہ کر لینا ہے کہ ٹرانششن جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ apply کر دینا کچھ ایسے اب ٹرانششن کے اوپر چاہو تو رائٹ کلک کرو اور یہاں پہ سیٹ ٹرانششن دیوریشن جو ہے وہ آپ کیا کرو کابی کر لو اگر یہاں پہ کلک کرو سیٹ اگر کنٹرول وی تو سب میں آپ کو کیا کرنے ہے سیم چیز کرنے ہے ٹرانششن کنٹرول وی that's it تو آپ کام ہو گیا almost سارے کام ہو گئے میرے یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہو اب ہمارا کام ہو چکا ہے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح ہمارا output آرہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا output ہے وہ کس طرح ہے تو تو کچھ اس طرح سے آپ ویڈیوز کو یا فر ایمیجز کو لے سکتے ہو تو کچھ اس طرح سے آپ ویڈیوز میں لے سکتے ہو اب ہی آپ دیکھ سکتے کہ یہ ایمیجز تھوڑے سے چھوٹے بڑے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ اس چیز کو سکیل کر لوں تو جیدہ بیٹر آپ کو یہاں پہ ملنا سٹارٹ ہو جائے سارے کچھ تو میں تھوڑا سکیل کر دیتا ہوں یہاں پہ اچھے نہیں لگ رہے تھے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے تھوڑے سے امیجز کو بڑے کر لیتا ہوں میں fit کرنے کے لئے لیے ہوں تو تھوڑے بہت آپ کو یہاں پہ کرنے پڑیں گے اور نہیں بھی کر ہو گے تو کچھ اس طرح سے امیجز ہیں جو آپ کو تھوڑے سکرین پہ fit کرنے ہے تو اکی تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا آٹپوٹ تو کچھ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہو ایسے ویڈیو کو تو یہ تھا اجھ بہت بیسی چیز تھے جو مجھے بتانا بہت جروری تھا مجھے لوگوں کا بہت کوششن آتا میرے پاس کی سر یہ کس طرح سے بن سکتا ہے جو بھی ہم لوگ انسٹا ویگر میں ریلز دیکھتے ہیں یا انسٹا ویگر میں جو ریلز دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے بنا سکتے ہو تو بہت ایزی ویگر میں میں بتا دیا کہ کس طرح سے آپ ویڈیوز ویگر کو بنا سکتے انسٹا کے لئے تو آج کا ٹاپک میرا یہی پہ تھا تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹھوڑی ایزی ویگر میں سمجھ میں آئی ہوگی آج کی آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا پیار اسی طرح سے برقرار رکھیں ملتے ہیں عام لوگ پریمیر کے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار ٹیک کیر